اور ایک بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے باراستو کے سولا پور سے جہاں ایم آئی جیس علاقے میں بھیشن آگ لگ گئی آگ صبح قریب تین بجے لگی اور دیکھتے ہی دیکھے دیکھے دیکھتے علاقے میں موجود کئی فیکٹریز میں پھیل گئی جہاں آگ لگی ہے وہ سولا پور کا انڈسٹرل ایریا ہے وہاں پر تمام فیکٹریز ہیں اور ایسے میں یہ دیکھے آگ کیسے ایک کے بعد ایک کئی فیکٹریوں کو چپیٹ میں لیتی گئی موقع پر فائبرگیٹ کی کئی گاریاں موجود ہیں اور کئی گھنٹوں سے آگ بجھانے کی کوشش جاری ہے لیکن آگ بیشن ہونے کی وجہ سے فائبرگیٹ کے کرمچاریوں کو مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا ہے چولا پور کی کئی فیکٹریوں میں یہ بیشن آگ کی تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اور دیکھے کتنی بھیانہ کی آگ ہیں سبھی فیکٹریوں کو اپنی چپیٹ میں لیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ صبح تین بجے یہ آگ لگی ہے حالانکہ آگ لگنے کی وجہ ابھی صاف نہیں ہو پائی ہے موقع پر فائبرگیٹ کی کئی گاریاں اس وقت بھی موجود ہیں اور کئی گھنٹوں سے مشکلت اس بات کی جاری ہے کہ اس آگ کو بچھا لیا جائے اور کیونکہ یہ پورا کا پورا ایک انڈسٹرل ایڈیا ہے پیکٹرییاں یہاں پر بہت ساری ہیں اور ایک کے بعد ایک کئی فیکٹریوں کو اس آگ نے اپنی زد میں لے لیا ہے اور اب یہ تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جن تصویر میں آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ کیسے سولا پور میں یہ فیکٹیوں میں بھی چون آگ لگ گئی ہے پلال ہم آپ کو یہ تصویریں دکھانے کی اور سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں آپ دیکھیں کیسے پورے علاقے میں جو آگ ہے وہ فیل چکی ہے اور اس آگ کی وجہ سے آس پاس کے لوگوں میں کافی دہشت ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی بڑی سنکھیا میں لوگ یہاں پر اکٹھا ہوئے کوشش کی جا رہی ہے کہ اس آگ پر جلد سے جلد کابو پایا جا سکے لیکن اس وکرال ہوتی آگ پر کابو پانا ہے اس وقت سب سے بڑی چنوٹی نظر آتا ہے پورے علاقے میں آگ سے ہڑکم پر مچا ہوا ہے ادھر آپ کو یہ بتا دیں کہ یہاں پر جتنی بھی تصویریں سامنے آ رہی ہیں وہ لوگوں کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیتے ہیں کہ اس آگ کے پیچھے کی وجہ کیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ یہ دیر رات آگ لگی تھی جو کی صبح تک چلتی رہی اور اس پر آگ پر کابو پانے کی کوششیں کی جاتی رہی چونکہ یہ علاقہ جو ہے یہاں پر اسے درگم مانا جاتا اور یہاں تک تمام گاڑیوں کو فائی برگیٹ کی پہنچنے میں کافی مشکلات ہو رہی تھی اور یہی بجائے کہ آگ پر کابو پانا اس وقت ایک بڑی چنوٹی ہے جس پر لگاتار کوشش کی جا رہی ہے کہ کابو پایا جا سکے تصویر ہم آپ کو دکھا رہے دیکھیں ہوا میں کیسے اس آگ کے دھوئے کو گلتے ہوئے لوگ دیکھ رہے ہیں اور اسے لوگوں کو سانس دینے میں بھی آس پاس زائد طور پر دکھتے ہو رہی ہوں گی کچھ پیڑ بھی آس پاس اور چونکی لکڑیوں میں آگ بہت آسانی سے لگ جاتی ہے اسی لیے یہ ستیتی لگاتار وکرال ہوتی جاری ہے تو یہ تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جہاں پر آپ دیکھیں کہ کیسے مہاراکھ کے سولہ پور میں آگ لگی ہوئی ہے تین بجے آگ لگی اور دیکھتے ہی دیکھتے وہاں پر پورے علاقے میں یہ آگ پھیل گئی ہم آپ کو تصویریں لگاتار دکھا رہے ہیں لیکن اس طرح کیا آگ پر کابو پانا آسان نہیں ہوتا ہے کیونکہ اگر آپ علاقے کو دیکھیں گے تو وہاں پر آس پاس میں کئی سارے پیڑ پودے بھی ہیں اور وہاں پر اس کے ذریعے بہت تیزی سے آگ پھیلنے کا ڈر رہتا ہے سوائی برگیٹ کے کرمشاری لگاتار آگ پر کابو پانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن ان کے سامنے مشکلات کہیں زیادہ ہیں اور اس مشکلات کے بیچ میں کوششیں کی جاریے کہ جل سے جل اس آگ پر کابو پا لیا جائے موسیقی موسیقی